ہیلو جوشتو سواگتہ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل جیوگرافی وید انکت میں اور میں انکت کمار آپ سبھی کے لیے جیو مورفلوجی یعنی بھوا کرتے ویجیان کی سیریز میں یہ نیکسٹ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس میں ہم آج ڈسکس کریں گے ڈرینیس سسٹم اینڈ ڈرینیس پیٹن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کی ہمارے چینل پر جیوگرافی انٹی یوزیس نیٹ جی ایف کا کمپلیٹ سیلیبس اور پلس پی ڈی ایف نوٹس جو یہ میرے ہینڈ ڈی ایف نوٹس ہیں جو آپ کو ابھی سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بلکل فری میں پروائیٹ کروایا جائے گا کمپلیٹ پروپریشن کروایا جائے گی یوزیس نیٹ جی ایف کی جیوگرافی سبجیک کی اور آپ اس کا جو پی ڈی ایف مٹیریل ہے وہ ہماری ٹیلی گرام چینل جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا واہ ہے وہاں سے ڈاؤنلوٹ کر سکتے ہیں اور چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کریں چلیس شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پر دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو پہلا ہے ڈرینیس سسٹم اینڈ ڈرینیس پیٹن دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے آپ پہلے اگر سیریز سے دیکھیں گے ویڈیوز کو جو کی پلی لسٹ میں ہے تو آپ کو اچھے سے زیادہ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ڈرینیس سسٹم کیا ہے ان سے ایکزام میں ڈرینیس پیٹن پوچھ لی جاتے ہیں کہ جیسے یہاں پر نیچے آپ کو دکھ رہے ہوں گے کون سی ندی انوورتی ہے پرورتی ندی کیا ہے پرتی نوورتی نوورتی ان سبھی میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور بہت ہی یہ کنفیوزن کریٹ کرتے ہیں لیکن یقین مانی ہے آج کے بعد آپ کو کوئی بھی کنفیوزن یہاں پر نہیں ہونے والا ہے اس ٹاپک سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان دونوں میں کیا انتر ہے ڈرینیس سسٹم کیا ہوتا ہے اور ڈرینیس پیٹن کیا ہوتا ہے ڈرینیس سسٹم یعنی کہ اب وہاں تنتر ٹھیک ہے اور ڈرینیس پیٹن مانے اب وہاں پرتیروپ ٹھیک ہے تنتر سے ہمیں مطلب سمجھ میں آتا ہے کسی بھی تنتر کی جب ہمیں بات کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سریتا سریتا مانے ندی ٹھیک ہے ندی یا سریتا ایک ہی بات ہے ندی کیا ہوتی ہے جب کوئی ندی ٹھیک ہے پانی ہے پانی پڑتا ہے دھرتی کے سرفیس پہ ارتھ کے سرفیس پہ جب کوئی پانی اوپر سے پڑا یعنی بارش سے دوارا پانی اس میں پڑا اور جب وہ پانی بہنے لگتا ہے تو وہ واہی جل یعنی رن آف وارٹر کہلاتا ہے جب وہ پانی بہنے لگتا ہے رن آف وارٹر اور جب وہ وارٹر کسی نشت اوچائی سے گرتوہ کرسنڈھال کے انروپ ایک نشت دسا میں بہنے لگتی ہے اس کا نشت آکار ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے ندی اور ندی جب بہتی ہے تو اس کے راستے میں اس کا الگ الگ سے روپ ہو سکتا ہے وہ کئی سارے لینڈ فارمز کرسکتی ہے جنہیں ہم آگے آنے والے لکشت میں cover کریں گے تو جب وہ بہتی ہے تو اس کی ندی کی ندی کی اتپتی تدہ اس کے سمیں کے ساتھ اس کا وکاس کس پرکار سے ہوا ہے تو اس سبھی کو total overall ہم کہتے ہیں کہ اس کا اتپتی کیسے ہوئی ہے اس کا سمیں کے ساتھ کیسے طریقے سے وکاس ہوا ہے کہ وہ یوہ وستہ میں کس پرکار تھی پرولہ وستہ میں کس پرکار تھی جیڑنا وستہ میں old age میں کس پرکار تھی تو سمیں کے ساتھ اس کا وکاس total کیا کہلاتا ہے drainage system ٹھیک ہے اور اگر ہم pattern کی بات کریں drainage pattern جیسے pattern pattern کا مطلب ہے پرتی روح pattern ہم form بھی بناتے ہیں کہ pattern کیا ہے ہم نے یوں کرا یوں کرا یوں کرا ایک pattern بن گیا ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے ندی کا کس پرکار سے pattern ہے اب ندی کا pattern کی جب ہم بات کریں گے چھتر وشیس کی جو ندیاں ہوتی ہیں پھر سریتائیں ہوتی ہیں ان کا geometry ہے یعنی کہ geometrical اور ان کا spatial arrangement ہوتا ہے یعنی کہ کس طریقے سے ندیاں ایک دوسرے سے آ کر کے ملتی ہیں ٹھیک ہے ان کا arrangement کس پرکار سے ہوتا ہے کون سی ندی جو ہے کی consequent ہے کرم ورتی کیا ہے کرم ورتی کیا ہے تو یہ سارا جو sequence ہے یہاں پہ geometry پیٹن ان کا اور ان کا جو spatial arrangement ہے یعنی کہ کسی اسثان وشیس کے صندھرم میں ان کا جو arrangement ہے وہ کہلاتا ہے drainage pattern ٹھیک ہے آگے ہو کہ یہ چیز clear ہوئی ہوگی اس کے بعد ہم دونوں کو الگ الگ کر کے detail میں یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا آپ اس ڈائیگرام کوئی بھی question یہاں سے نہیں چھوٹے گا آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اس کو یاد رکھ بہت ایزی ہے دیکھیں گے ہمیں سب سے پہلے drainage system کو دو part میں دو category میں divide کیا ایک ہے کرم ورثی دوسرا ہے کرم ورثی یعنی کہ sequent اس کو انگلیش میں sequent اور insequent بولتے ہیں کرم ورثی کو کیسے یاد رکھ سکتے اور کرم ورثی کا مطلب ہے کرم ورثی کا مطلب ہے جو کسی بھی ڈھال کا انوسران کرتی یعنی کہ کوئی ایک یہ پروت ہے اس پروت کی اوچ آئی سے لے کر نیچ آئی اس کے ڈھال جیسا ہے اس ہی کے سامان تر یہ ندیہ جو بہتی ہے ان کو کہتے کرم ورثی دوسرا ہے کرم ورثی یعنی اس insequent جو کہ ڈھال کا انوسران نہیں کرتی ہیں ان کی مرضی جیسے بھی بہیں اب دیکھیں اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے جب کہیں بھی آپ دیکھیں گے کلاس روم میں اگر کوئی رول بننا ہوتا ہے ریگولیشن ہوگا تو کیا ہے پوری کلاس جو ہے اچھے سے کام کرے گی بلکل شانتی ویوستہ ہوگی سبھی لوگ آرام سے پڑھ رہوں گی لیکن اگر وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوگا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوگا تو وہاں پر کیا ہے جو ویباد کے ستھی ہو سکتی ہے وہاں پہ ہلا گلا ہوگا بہت شور مچے گا تو کیا ہے وہاں پہ اکرم ستھی پیدا ہو گئی ہے اور کوئی بھی ویوستہ دیکھنے کو نہیں ندی اس کے انروب بہے جب کوئی ریگولیشن بنا ہے یعنی کوئی ڈھال بنا ہو ہے تب اس کے کرم کے انروب بہے گی تو وہ کہ کرم ورتی اب کہاں پر اکرم ورتی ہے یعنی کہاں پر ڈھال نہیں بنا ہو ہے میدانی جب چھتر آ جائے گا تو وہاں پہ تو راستہ بلکل صاف ہے جہاں بہنا ہے بہو جیسے بہنا ہے بہو میانڈر بنانا بنا ہو سب چیز مہا پہ بنتی میانڈر اس لئے تو بنتا ہے کوئی ریول ریگولیشن نہیں کوئی ندی کا راستہ نہیں پر کہ کہاں بہنا ہے اس لئے وہاں پہ راستہ ٹیڑڑا مطلب ڈھال نہیں اپنی مرجے سے بہر یہ ندی اب کرم ورثی ندی کو بھی چار کٹیگری میں ڈیوائیٹ کیا ہے جیوگر پھر جو ان سکوئیٹ یا اکرم ورثی اس کو بھی دو کٹیگری میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے پہلے ایک کر دیکھتے ہیں پہلے کرم انوورتی اور نوانورتی انوورتی ندی کیا ہوتی انوورتی ندی ہوتی جو پردھان ندی ہوتی مطلب مین ریبر ہوتی جیسے آپ پہلے اگر میرے لیکچر دیکھے ہوں گے اور اگر آپ نہیں دیکھے تو پہلے آپ اس سمجھ میں آئے گی میں بتایا تھے ایک ڈیپ اور ایک ندی یعنی ڈیپ ہم ماننے ہم کی یہ پروت ہے دوسرا پروت ادھر ہے ٹھیک ہے ان کے بیچ یہ اس طریقے سے ہے آپ اس کو 3D میں کرنے کوشش کریں گے اور بیچ میں کیا ہے ایک ندی یہاں سے بھی آ کر کے بیچ میں ندی لمب سا بنا ہوا ہے اس کو کہیں انوورتی ندی اور ساری ندیا اس سہیق ندیا ہوں گی یہاں پہ یہ مین ریور جو مین ریور ہوتی ہے انوورتی ندی جیسے یہاں پہ دیکھ رہی ہے اس کا آپ دیکھ رہیں گے بہا کدھر کی طرف ہے یہ پرورتی ندی کیا کلائی ہے سب سی ایسی ندی جو پردھان انوورتی ندی نبی ڈگری کے کون پہ آکر ملتی ہے اور جو نبی ڈگری کون پہ آکر ملتی اور اس سہائق ندی ہوتی ہے پرورتی ندی دیکھ رہی ہے یہ ندی جو نتی لم نتی لم ندی بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ نتی لم سے آکر مل رہی دیکھ ملتی ہے ڈھال کا انوورتی ندی اس کے بعد پرتی انوورتی پرتی مطلب وپریت ہوتا ہے اور انوورتی جو پردھان انوورتی ہے اس کے وپریت سے آکر اور پرورتی ندی کے نبی ڈگری کے کون پر ملتی ہے پرتی انوورتی نمبر ایک کنڈیشن ہے کہ وہ پردھان انوورتی ندی کے وپریت دشا میں بہے گی اور دوسرا پرورتی ندی کے نبی ڈگری کے کون پر آکر کے ملے گی تو ایسی ندی کو کیا کہیں گے پرتی انوورتی اور یہاں پر لاصٹ ہے جس کا نام ہے نوانوورتی اب نوانوورتی کو اگر ہم سندی مچھت کریں گے اس شبد کو بریک کریں گے اگر آپ نے سب ندی میں چار دی سمجھ لیا تو آپ کا کونسپٹ ویسے نوانوورتی کا مطلب نو دھن انوورتی مطلب جو نئی ندی ہے اور انوورتی ہے جو پردھان انوورتی لیکن وہ ندی جو انوورتی ندی نوانوورتی ندی جو ہے وہ انوورتی ندی کے سامنان تر بھائی مطلب سات سات بہری در سات سات بہری لیکن وہ پرورتی ندی ندی نبی ڈگری پر مل لیکن پرورتی ندی 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 پر مل لیکن پردھان انوورتی نوانوورتی میں یہ ڈیفرنس ہے کہ وہ پرورتی ندی تو نبی ڈگری پر ملتی ہے لیکن پرورتی ندی وہ نبی ڈگری پر ملے لیکن وہ انوورتی ندی سامنان تر اس کے دشا کے انوورت بہتی ہے تو یہ ہے نوانوورتی ندی پھر اس کے پاس دوسرا کلاس اکرم ورثی کا ایسی ندیاں جو کسی بھی ڈھال کا نوسران نہیں کرتی ہیں یہاں پہ ان کو دو کٹی گری میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے نمبر ایک ہے پورورتی اور دوسری ہے ادھیار اوپیت پورورورتی کو انگلیس میں انٹیسیڈنٹ بولتے اور ادھیار اوپیت کو سپر امپوزد کہتے ہیں پورورورتی کا مطلب پہلے یعنی کہ اگر مان لیجئے کسی بھی اسثان پہ کسی بھی چھتر میں اگر کسی بھی پروت میں کوئی ندی بہتی ہے وہ پورورورتی کب کہلائے گی مان لیجئے جب یہاں پر کوئی بھی پروت نہیں تھا یہاں پر ابھی دیکھیں اب کوئی پروت نہیں یہ ندی بہری ہے یہ چاہے یہاں پروت رہے چاہے نہ رہے تو ایسی ندی کیا کہلائی پورورتی جو کسی پروت کے نرمان سے پہلے بھی بہا بہا کرتی تھی آج پروت کا ادھگم ہو گیا تو پھر بھی بہتی ہے کل اگر پروت نہیں رہے گا تو بھی وہ وہ بہے گی ایسی یہاں پہ جیسے چھوٹا ناکپور کا پتھار مدھار لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹا ناکپور کا پتھار ایک سمیں میں ایسا تھا ترشری یوگ میں کہ یہاں پر چھوٹا ناکپور کا پتھار نہیں تھا وہ تو وہاں پر کوئی ندی بھی نہیں بہت تھی اب جیسے یہ ندی جیسے مان لیجیے یہاں پر چھوٹا ناکپور کا پتھار ترشری یوگ میں لابا کا ادوگار بھائی چھوٹا ناکپور کا پتھار بنا تو کیا ہے یہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہوں اس پر س تھوڑے س تل اصلا کرتی ہے لیکن تھوڑے سمیں بات کیا ہوا ندی نے اپنا راستہ ندی کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ندی ہر نو سال میں اپنا راستہ چینج کرتی دھیرے دھیرے کر کے اور جب دھیرے دھیرے وہ چینج کرے گی دھیرے دھیرے ایک سمیں ایسا آئے کئی سالوں بعد کہ اس کا راستہ بلکل ہی چینج ہو جائے گا تو ندی کیا کرے گی اس پتھار میں دھیرے اپنا راستہ بنانا سٹارٹ کرے گی تو اس نے ایک سمیں ایسا آیا کہ یہاں سے کٹا ٹھیک پھر وہ ادھر کی طرف مرنے لگی ٹھیک ایسا مرنے لگی پھر اس پتھار کو اور ادھر کی طرف کٹنا سٹارٹ کیا تو اس کا راستہ اور اندر کی طرف ہو گیا اور پورا راستہ بنا پتھار کے بیچ و بیچ سے وہ بہنے لگی تو اس پرکار کی ندی کیا کہلائے گی سپر امپوز ریور کہلائے یعنی کہ پہلے وہ ندی وہاں پر نہیں تھی اور دھیرے دھیرے سمجھ کے ساتھ اس اس اصلا کرتی میں کٹاؤ کر 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 اپنا راستہ وہاں پر اصطابت کر لیا ہے ایسی ہی ندی کیا کہلائی دھان دھان رپائی کیسے پورور تھی کیونکہ پہلے ہمارے پہ نہیں تھا ہم پڑھتے ہیں جو انگار لینڈ اور گونڈوانا لینڈ تھا اور بیچ میں تیتھت بھوس 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 دیکھ لیں گے یہ انگار لینڈ یہ گونڈوانا لینڈ ٹھیک تو پھر بھی یہاں پہ ندیاں جو ہے وہ تو ایسی کون کون سی ندیاں ہیں پورورتی ندیوں کے ادھارن سندھو ستل گنگا گھاگر کالی گنڈ تستہ بھرم پتر کو سی مطلب کوئی بھی اگر ہمارے کی ندی آئے تو آپ اس سے کیا لگا دیں گے پورورتی ندیاں دوسری طرف یہاں پہ ادھیار اوپر ندیاں جیسے سونڈ ریکھا ندی ہے چھوڑان آگپور کے پتھار کو اس نے کیا کر دیا ادھیار اوپر کر لیا اس پہ سون ندی گنگا کے سایگ ندی سون یہ جو ندی ہے دونوں ندیاں کس پرکار کی ہے ادھیار اوپر ندیاں ہیں اور اگلا جو ہے یہاں پر اگلا ہم سندرب میں اور کس طریقے کا پرتی روپ ہے سندرب میں درینیج پیٹرن پہ سب سے پہلا درینیج پیٹرن پہ 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 جاتا ہے کہ کون سا پرتی روپ چھتر کے دھال کے انوروپ بہے گا کون سا نہیں ہو گا سب اس کو سمجھ لیں گے پہ پہ پر پیچر بھی پرتی روپ بولتے ہیں یہ جو پرتی روپ ہوگا ڈھال کے انوروپ بہے گا اور پردھان انوروپ ہوگا اس کی سہایک دوارہ یہ پرتی روپ بنتا ہے جالی جیسا اب ہوگا دیکھیں گے ایک انوروپ ندی ہے ایک پردھان انوروپ ندی ہے اور یہ جو پرتی روپ ہوگا ہوگا اس سے بنے گا یہ ندیاں کیا کریں جو ملائم چٹان ہوگی اس کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے یہ پرتی انوروپ برتی ہے یعنی لونگیٹوٹنل ندی بھی اس کو بولتے ہیں لونگیٹوٹنل سٹریم اندوہر یہ ندی اور اس پر جب انوپرست ندیاں آ کر کے ملتی ہیں انوپرست جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے جیسے پہلا پر پیٹنل دیکھنے کو ملتا ہے جالی نمو پرتی روح آپ دیکھیں گے پردھان انورتی ندی ہے پہاڑی ایک ریج اس کے بعد یہ پر یہ ندیاں آ کر اس میں مل رہی اور یہ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف یہ چیز ہو رہی ہیں جالی نمو پرتی روح اس کے بعد پاد پکار یعنی ڈنڈرک ڈنڈ ڈنڈ ڈر ڈک ٹھیک پرتی روح اس درما کرتی یا پھر برکش کار بھی کہتے ہیں ٹھیک اس پرکار کا جو پرتی روح ہو گا سپاٹ چھیتر پہ چورت ہو گا جو سپاٹ ہو گا ڈھال کیسا ہو گا مند ہو گا اور اس کا وستار ہو سکے یہ دیکھیں گے پہلا والا پرتی روح ہے ایک پردھان انوورتی ندی میں جب سہائق ندیاں اور ان سہائق ندیوں کی بھی اور سہائق ندیاں آگر مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں گے پیڑ پیڑ پنجے پردھائی دی رہا ہے تو اس پردی روح آپ پردھائی پردھائی روح کہلائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے پردھائی پردھائی روح ہے اس کے بعد آیت کے پردھائی روح نام سے سمجھ رہا آیت جیسے ندھائی ہوتا جہاں پر چٹان کی سندھی ملائم ہوں گی وہ وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہیں اور راستہ بنانے کے بعد مکھ ندی میں آ مل جاتی ہے آیت آکھ ندیاں کہلاتی ہیں اور اس کا میں نے یہاں پر فوٹو لگائی ہے یہ والا جو فوٹو ہے یہ کیسا ہے ہے اور اس میں جو ندیاں وہ آ کر مل جاری ہیں اور ایک چیز میں آپ بتا دوں جو آہت آکھ پرتی روپ ہے اور جالی نومہ پرتی روپ ہے آپ سکتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوزن ہو جائے لیکن میں آپ بتا دوں کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ جو جالی نومہ پرتی روپ ہوتا ہے یعنی جو پہلا پرتی روپ ہے اس میں جو ندیاں آ کر ملتی ہیں وہ ندیاں نتی اور نتی لمب دوارہ نردھارید ہوتی ہیں کسی بھی چٹان کے سٹرائک اور ڈپ کے دوارہ نردھارید ہوتی ہے ان کا راستہ لیکن اگر آپ بات راستہ کٹ 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 بنا لیں گی تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے آیتا کار اور جالی نومہ پرتی روپ میں اس کے بعد اب کیندری یا آری اب کیندری کا مطلب ہے سنٹری فیوگل اب نام سے پسٹ ہے اب کیندری اور اب ہی کیندری میں دیکھیں جب ہم اب کیندری اس پوائنٹ پہ آ کر کہ وہ مل رہی ہے اس طریقے سے اب اس کو کیسے یاد رکھیں گی کہ کندری اور اب ہی کیندری میں کبھی کنفیزن ہو جاتا ہے اس کو ایسے یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کا اب ہن دن کرتے سواگت کرتے اس سے پاس جا کر کرتے دور بھاگتے کرتے اس کے جاہی سے پاس جا کرتے تو اب ہی کیندری کا مطلب پاس آنا اور اب کیندری اب جاہی سے بھاگتے دور ہو جائے تو یہ پر کیا دیا ہو ہے اب کیندری یعنی سنٹری فیوگل سنٹری فیوگل جب کوئی بھی ندی کسی بھی ایک کیندر سے لے پوائنٹ پہ کسی ندی کا ادھ ہوا یہ جو ندی ہے وہ نیچے کی بہنے لگی چار طرف سے اب کیونکہ ٹوڑی ہے اس کے باگت دوسری سائٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کے چار طرف سے بہنے لگ رہی ہے کیندر سے اس کا بہاہر کی طرف ہو رہا ہے اب کیندری ہو رہا ہے اس لئے سے اب کیندری ندی کہتے ہیں اور یہ ڈھال کا نوسرل کر رہی ہے اور اس کے بعد اب ہی کیندری ندی جب ندی اس گرت میں آ کر کے مل جائیں گی ٹھیک کناروں کی طرف سے چاروں طرف سے کناروں سے مل کر اور اس ایک کیندر میں آ کر سمدر سمدر نہیں ہوتا عمومن آپ دیکھیں گی ندیا اپنے ادھگم ستھان سے لے کر سمدر ان کی انتیم اوستح ہوتی سمدر میں جا کر مل جاتی لیکن اس پرکار کا جو پرتی روپ ہوتا اب ہی کیندری پرتی روپ یہ آپ کو ان لینڈ ڈرنیج پیٹن کہا طریقے کے اگزامپل دے دیے جائے اور آپ سے پوچھ جائے کہ کون سا جو ہے اب وہ پرتی روپ ہے کون سا اب ہی کیندری ہے تو آپ یہ لاست والے دیکھیں گے یہاں پر اگر آپ نے سمموچ ریکھا ہے تو آپ دیکھ پائیں گی کہ یہ نوص میٹر یعنی یہ پی بل رہا ہے ٹھیک تو یہ اس پرکار کا پرتی روپ کلائے گا اب ہی اندری اور کنارہ کیا ہے دیپریشن بیچ میں اور کنارہ کی ہیٹ زیادہ ہے تو یہاں سے بیچ میں آگر کے ندیا ملنگ گی تو یہ کلائے گا اب ہی اندری ٹھیک اس کے بعد یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں جو نیکس ہے وہ کیا ہے ولائکار یعنی پرتی روپ جو پرولا آوستہ یہ جو ولائکار ہوگا یہ آپ کو پرولا آوستہ گھرشت پروتوں میں جو گھس گئے پروت یا جنہیں عوشش پروت کہتے ہیں ان میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو ملائم پروتوں جو بولائی میں اس پرکار سے ایسے چکر کار لگتی ہیں جو بھی ملائم والا پارٹ ہوتا وہ گز گز کٹ کر آگ ہو جاتا ہے اور جو بھی کٹھ اور پاگ ہوتا ہے وہ وہ ندیوں کا راستہ بننے میں ساہیق ہوتا ہے تو ندیاں اس کا چکر کار لگتی ہے تو اس پرکار کا پردروف ولائکار کہلاتا ہے یہ چیزیں تھی اور ایک چیز آپ کو بتا دوں میں سوری اوپر بتانا بھول گیا یہ پر اگزام میں سے ایک تو ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ان سبھی کا الگ الگ سے مطلب پوچھ لے گا لیکن کئی بار اگزام ہم نے ایسا پڑا تھا یہ بھی انوسران نہیں کرتی یہ بھی کرتی یہ بھی کرتی ہے آپ سوچیں گے ان میں سے کون سی دونوں ٹھیک تو چاہے ان تینوں کو دے جائے چاہے چاروں کو دے جائے تو ڈھال ساتھ ہی آپ کو PDF نوڈ بھی بلکل فری میں پروائیٹ کرا جائے گا اور پلاس آپ کو جو پیویس ساتھ ساتھ شروع کروائے جائیں گے اور جو کارٹو گرافی ٹیکنیز یعنی پریکٹیکل سیکشن کا جو یونٹ ہے وہ شام سے سٹارٹ ہو رہی پہلا اس کا لیکچر شام کو آئے گا تو بنی رہی چینل کے ساتھ ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنی واد